سپریم کورٹ نے حکومت کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کے لیے 27 اپریل کی تاریخ دے دی ہے اہم خبر سپریم کورٹ نے حکومت کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کے لیے 27 اپریل کی تاریخ دے دی سپریم کورٹ کے جانب سے یہ اہم فیصلہ صاحب نے آیا ہے 27 اپریل کی تاریخ دے دی گئی ہے اکیل افصال ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں یہ اکیل بتائیے گا 27 اپریل تک کی تاریخ دے دی گئی ہے جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج دو الگ الگ فیصلے جاری کی ہیں آج کی سماعت سے متعلق جس میں سپریم کورٹ کے چار اپریل جس میں چودہ مئی کو انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا تھا اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اکیس ارب روپے جاری کرنے کا پہلے بھی حکم دیا تھا لیکن آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سخت الفاظ میں لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو اپنی غلطی کے تدارت کے لیے ستائیس اپریل تک کی محلت دے رہے ہیں تاکہ جو انہوں نے عدالتی حکم عدولی کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے ان سے کہا ہے ستائیس اپریل تک اکیس ارب روپے جاری کر دیے جائیں عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت نے پراہ راست رقم جاری کرنے کی وجہ بل پارلیمان کو بجوا دیا اور پارلیمان نے اسے مسرت کر دیا جس کا ممکنہ طور پر ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ پارلیمان میں اکثریت کھو چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اٹانجنل اور پاکستان نے اس نتیجے کو یکثر مسرت کیا اور کہا کہ وزیراعظم اور پارلیمان پر پارلیمان کی اکثریت کا اب بھی اعتماد ہے جس پر عدالت نے یہ کہا کہ ڈیماند مسرت ہونے کی صورتحال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے عدالتی حکم عدولی اور اس سے انحراف کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے اٹانی جنرل حکومت کو اس بارے میں آگاہ کریں اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے تدارک کے لیے فوری طور پر اکیس ارب روپے ستائیس اپریل کی تاریخ تاکہ الیکشن کمیشن کو جاری کریں چاکہ چودہ مئی کا جو حکم ہے انتخابات کا اس پر عمل درامت ہو سکے جی جی اکیل افضل اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا